اسلام علیکم ویڈیو بکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ایک تم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرہ ہوگا اور یہاں میرے ہزبنٹ کر رہے ہیں میری سر کی مساج کیونکہ آج ہمارے ہیں فرائیڈے سو میں نے کہا چلو شاور کرنے سے پہلے میں اچھی طرح اوئل لگوا لوں اور یہاں میرے ہزبنٹ میرے ساتھ جوک راؤنڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ماہیں جو تھی نا وہ اپنے بچوں کو ایسے اوئل لگاتی تھی اور جو بچے تھے نا وہ باغ جاتے ہوتے تھے سو میری بھی آج کچھ ایسی حالت ہے میرا بھی یہی دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے باغ جاؤں لیکن قسم سے تیل لگانے سے نا بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور سر جو نا وہ بہت زیادہ ہلکا سا فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے میں نہیں تھی اتنا اوئل لگاتی لیکن شادی کے بعد یہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے سیکھا کہ اوئل جو ہے نا وہ مست لگایا کرو میں کبھی مہینے میں دو چار بار پہلے لگا لیتی ہوتی تھی لیکن اب ہر فرائیڈے کے فرائیڈے تو اوئل لگانا اور مساج کروانا تو مست ہے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ سو جاؤں لیکن جیسے یہ اب کر رہے ہیں ایسے تو میں بالکل نہیں سو پاؤں گی آپ مجھے کامیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اوئل لگانا پسند ہے کہ نہیں پسند اور یہاں جو ہے نا اتنا سکون ہو رہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور فرائیڈے والے دن ہوتا ہے ہمارے ہیڈ مساج کا دن کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اوئل لگاتے ہیں چھوٹے بڑے کیونکہ بچوں کے بعد آپ کے بال جو نا وہ گرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ مجھے ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں تھا کرنا پڑا اور یہاں جو ہے نا انہیں اچھی طرح میری مساج کر کے تو ہلکی سی چھوٹیا کر دی تھی تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے رہنے دوں گی اور یہاں میں نے ایک فیس ماسک بنا کے اپنے فیس پر لگا لیا تھا یہ میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس میں میں نے کیا کیا ڈالا تھا لیکن آج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سکرپ میں نے شوگر لیا ہے کوکونیٹ اوئل لیا ہے اور ساتھ میں نے لیا ہے ارگینک ہنی اور ان سب چیزوں کو میں نے ایک بول میں ڈال لیا ہے آپ اس سکرپ کو چاہیں تو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب میں نے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی ایک اچھی سی پیسٹ بن جائے اور جب سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس کی پیسٹ ایسے اچھی طرح بن جانا ہے اور میں ویک میں تین بار جو ہے نا اپنے لپس اس پیس سے میں سکرپ کرتی ہوں یہ سکرپ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے نا اپنے لپس کے لیے کیونکہ یہ میرے لپس کو موسٹرائز کر دیتا ہے اور بہت زیادہ سافٹ کر دیتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز مجھے کامر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں اس کو اچھی طرح لگانے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مساج کرنی ہے آپ نے اس کو اوور مساج تو بالکل نہیں کرنا کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لپس جو ہے نا وہ ایریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں میں نے ہلکے ہاتھوں سے بس اس کو اچھی طرح لگا لیا تھا اب اس کو میں مساج کرنی اور ہاں اگر آپ چاہیں تو یہاں براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے شگر یوز کی ہے وہ ہی آپ نے کرنی ہے تو آپ براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے فیس کو اچھی طرح واش کر لیا تھا یہاں میں نے فیلحال ابھی فیس پہ کچھ نہیں لگایا میں نے صرف واش کیا اور ماشاءاللہ میرے فیس پہ ذرا گلو دیکھیں اور میرے لپس کو ذرا دیکھیں کتنے زیادہ سافٹ اور موسٹرائز سے لگ رہے ہیں اور فیس کو میں نے کر لیا ہے اچھی طرح ڈرائی اور جو میں آلویز لگاتی ہوں وہ امشور آپ لوگوں کو اب تک پتا چل گیا ہوگا میں لگاؤں گی روز وارر روز وارر جو ہے نا وہ میں ہمیشہ اپنے فیس پہ لگاتی ہوں چاہے میں کوئی سکرب کروں یا نہ کروں کوئی میں فیس میس لگاؤں یا نہ لگاؤں میں آلویز جو انا روز وارر جو موسٹ یوز کرتی ہوں اور یہاں میں نے اپنے لپس پہ جو انا پٹرولیم جیلی وہ لگا لی ہے آپ کسی بھی قسم کی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اور یہاں میرا فیس ذرا دیکھیں میں نے اس پہ صرف روز وارر کی سپری کی ہے آپ لوگ جو انا روز وارر اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور استعمال کیجئے گا اور مجھے کامر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا ڈیفرنس لگتا ہے اس کو یوز کرنے سے مجھے تو اس سے اتنا زیادہ سکون ملتا ہے اور رات کو میں نے پہنے تھے یہ سٹرٹ لیکن میں اس کو چینج کر کے تو پھر آج اپنے مام کی طرف جاؤں گی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے جس دن آپ نے اپنے آپ کو ٹائم بھی دیا ہوا ہو سو میں یہاں اپنے ہزبن کو جلدی سے کام پر ٹراب کروں گی اور پھر چلیں گے میرے مام کی طرف آج ہم سب نے شلوار کمیز پہن کے تو پھر جا رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا فرائیڈے کا دن ہے تو چلو بچوں کے پاس نے سوٹ پڑے پڑے چھوٹے ہو جاتے تو میں نے کہا ہم ان کو اتنا کم پہناتے ہیں اور آج کل مجھے بڑا شوق آیا کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں شلوار کمیز میں اور یہاں ذرا احیان بھائی جان کے کپڑے دیکھیں وہ اپنے آپ کو خود ہی واق کر کے مجھے دکھا رہے ہیں کہ ماما جان آپ مجھے ریکوڈ کرو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور یہاں جو ریان بھائی جان جو ہیں وہ مجھے ہر ٹائم دے رہے ہیں وہ اپنا سوٹ جو ہیں وہ نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہاں ذرا انعایہ اپی جان کو دیکھیں وہ یہاں بیٹھی خوب مستی کر رہی ہے اور ریان بھائی جان نے آتے ساری یہاں کھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور پھر میری بہن جو ہے نا اس کو اب پیزا کھلا رہی ہے اور یہاں یہ چھوٹے سے بچے بن کے تو پیزا کھا رہے ہیں اور انعایہ اپی جان کے لیے میری بہن نے یہ جو ہے نا وہ ڈریس اس نے خود سٹچ کیا اور ذرا دیکھیں اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لگا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سکرٹ اور چھوٹی سی شیٹ پہنی ہو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ مجھے کامر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور یہ انعایہ اپی جان کا فرسٹ پاکستانی ڈریس ہو گیا یہ میرا ایک سور تھا یہ کرتا پجاما تھا بس جو میری سسٹر نے میری لیے سٹچ کیا تھا تو وہ اس میں سے تھوڑا سا پیس بچ گیا تھا اور دیکھیں کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ چیزیں پڑی وہ کام آئی جاتی ہیں اور یہاں جو ہے نا اہیان بھائی جان اپنے نیلز کاٹنے کی ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ آج میں ان بچوں کے نیل نہیں کاٹے ہماری بہت اچھی روٹین بنی ہوئی ہے فرائیڈے کی کہ ہم نے نیلز کاٹنے ہیں ہیر کاٹنے ہیں بچوں کو مساج کرنی ہیں تو ماشاءاللہ وہ بچوں کے دماغ میں چیزیں چھوٹی چھوٹی بیٹھ جاتی ہیں تو وہ خود ہی نیل کاٹر لے کے کیا آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ نہیں ان دونوں بیٹوں نے آج بال کٹوائے ہیں صبح صبح اہیان نے بھی اور ریان بھائی جان نے بھی دونوں کے آج ہیر کاٹ ہوئے ہیں اور ہم گھر میں ہی ان کے ہیر کاٹ کرتے ہیں ہم کہیں نہیں بچوں کو لے کے جاتے اور یہاں ہو گیا تو ہمارا لنچ ٹائم میری مام کو میں نے کہا میں تو ویٹ لوس کرنے کی ٹرائی کر رہی ہوں اور میری مام کہتی وہ جائے بارڈ میں تم یہاں بیٹھ کر کے تو کھانا کھاؤ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم دیسی گھروں میں جائیں سپیشلی اپنے پیرنٹس کے گھر میں جائیں آپ کو کبھی بھی وہ ڈائیٹ والا فوڈ وہ کبھی نہیں ملے گا اور میری بھی آج کچھ ایسی ہی آلت ہے میں کہہ رہی ہوں بس تھوڑے سے چاولوں لیکن ان کو ہے کہ نہیں تم نے کھانا ہے گھر جا کے یہ ڈائیٹ وغیرہ فالو کرتی رہنا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ماں کا پیار ہے ان کو کبھی بھی اپنے بچے جو ہے نا وہ اوورویٹ نہیں لگتے اور ہم آج کل کی لگیاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس سلم سا رہنا ہے اور انائیہ آپی جان بیک ٹو ہر روٹین یہ ایسے ہی کرتی ہیں موہ میں دودھ ڈالتی ہیں پھر ببل بنا بنا کے تو پھر سارا دودھ جو ہے نا وہ نکال دیتی ہیں اور جب اس کو منع کرو تو آگے سے ہسنا سٹارٹ کر دیتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیسے کہوں کہ ایسے نہیں کرتے اور یہاں بس ابھی تاکہ جو ہے نا احیان بھائی جان کو کہ ماما جان اپنے نیل کاٹو تو یہاں جو ہے نا میں اب گرم پانی کا ایک گلاس وہ جو میں پیلوں گی اور اب ہم نکل چکے ہیں میری مام نے جانا ہے سٹور سو میں ان کو لے کے جا رہی ہوں سٹور آج ہمارے ہاں جو ہے نا ویدر بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ایک میکسیکن سٹال سا ہے یہاں چپس آپ کو ڈیفرن ڈیفرن ڈرکس مل جائیں گی اور یہاں سے میں لوں گی مینگو اس پہ صرف میں لیمن جو ہے نا وہ میں نے ایکسٹران کو کہا تھا کہ ڈال دیں اور ساتھ میں نے بچوں کے لیے لی تھی چپس اور یہ ہوا نہیں سکتا کہ میں ان کو دیکھوں اور میں رکے جو نا مینگو نہ لوں سو مینگو جو ہے نا میں یوشلی تو اس پہ بہت زیادہ کچھ ان کے پاس ڈیفرن 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 سپائس ہوتے ہیں جو میں ان کو کہتی ہوں کہ ڈال دیں لیکن اس پر صرف میں نے لیمن کہا تھا ڈال دوں اور یہاں ہم سٹک ہو گئے ہیں ٹرافک میں کبھی کبھی اتنی زیادہ ٹرافک ہو جاتی ہے نا اور ہم نکلے ہیں رانگ ٹائم پہ کیونکہ ابھی بچوں کو سکول سے چھٹی بھی ہوئی ہے سو بس اسی کی وجہ سے کافی زیادہ ٹرافک ہے سو اب ہم چلیں گے سٹور اور سٹور پہنچتے ساری یہ بچے جو ہے نا سو چکے ہیں تو میں ٹھہروں گی کار میں اور تب تک جو مام ہے نا وہ سٹور جائیں گی میں نے ان کو دو تین سٹور لے کے جانا ہے اور یہاں مام گئی ہیں مارشل میں سو میں مارشل کا سٹور دے دیکھ کے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ جلدی سے اٹھے تاکہ میں بھی جا پاؤں اور یہاں صرف جو ہے نا احیان بائی جان وہ اٹھ چکے ہیں اور بس وہ اپنی موج مستی کو لگے ہوئے اس نے جب آگے میرے پاس آنا ہوتا ہے نا فرنٹ سیٹ پہ تو اس کو ہوتا ہے کہ میں ماما جان کو لادی وغیرہ کروں گا نا تو وہ مجھے آگے رہنے دیں گی ورنہ مجھے کار سیٹ میں جا کے بٹھا دیں گے اور ریان بائی جان اینی نایا پی جان فی الحال ابھی سو رہے ہیں سو ہم ماں بیٹا جو ہے نا وہ اپنی موج مستی کر رہے ہیں مام اندر سٹور گئی ہیں سو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میرے ہونٹوں پہ کس کرو یہ بڑا موڑی سا ہے یہ اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کس کر پائے اس کو جب مطلب ہوتا ہے پھر بڑے مجھے لاد لڑاتا ہے ورنہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپس کے لپ پہ نہیں کس کرنی ماما چیکس پہ کر دوں گا اور میرے ساتھ یہ تب زیادہ لادی کرتا ہے جب میرے سے کہتے ہیں کہ روٹی وغیرہ کھالو پھر بڑے پیار سے آکے مجھے کس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر ہم آ چکے تھے گر اور یہاں یہ پھر کارے ہیں پیزا ان کو یہ جو پیزا نے یہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس پہ حلال چیکن وغیرہ مل جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ریسٹرانٹ ہے وہاں سے مل جاتا ہے اور یہاں انہایہ پی جان جو ہے نا وہ لیٹی ہوئی ہیں اپنے بائیوں کو دیکھ رہی ہیں اور یہاں یہ مجھے لالا کے پیزا دکھا رہے ہیں کہ ماما جان ہمیں پیزا کھلا رہی ہیں اور ہم ماما جان کو ہارڈ اور یہاں انہایہ پی جان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جلدی سے اٹھ کے جائیں اور جلدی سے جا کے پیزا کھا کے آئیں اور یہاں ماشاءاللہ دونوں بائی جو ہے نا وہ اکثر کو پانی پلا رہے ہیں ریان بائی جان پانی لے کے آئے تھے لیکن احیان بائی جان نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پانی پینے پہلے اس نے اس کو پلایا پھر خود پی رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک بری نظر سے بچائے بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں مجھے دیکھ کے بڑا سکون ہوتا ہے اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بیک ٹو بیک تری کیٹس ہیں تو آپ کو کتنا زیادہ مشکل لگتا ہے ان کو سنبھالنا لیکن میرا آنسر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک نے مجھے ہمت دیا ان کو سنبھالنے کی میری بس یہی خواہش ہے کہ ان کی اچھی تربیت کر پاؤں اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنا پاؤں آمین پلیز میری اور میری فیملی کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی اور یہاں ریان بائی جان اور ریان بائی جان کے لیے فرائز بن چکی ہیں اور جب یہ میری مام کی طرف ہوتے ہیں ان لوگوں نے مجھے نہیں آکے کہنا کہ ہم نے یہ کھانا یہ وہ کھانا یہ میری مام سے جا کے کہتے ہیں کیونکہ میں اکثر ان کو کہتے ہیں کہ جو پہلے پکھانا وہ پہلے فینش کرو پھر آپ کو کچھ اور ملے گا لیکن مام ان کو آلوے سپوئل کر دیتی ہیں اور یہاں ریان بائی جان کو اب شوق آیا تھا کہ ماما جان میرا سوٹ بھی دکھاؤ تو اس کا ماشاءاللہ سوٹ دیکھیں اور یہ مجھے پیچھے سے بھی ٹرن کر کر کے دکھا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بچوں کے شلوار کمیز پہنا ہوا کیسا لگا اجی فرائز کھانی ہے چلا جا کے فرائز کھاتے ہیں اوکے اوکے اجا اوکے پھر چلتے ہیں اوکے پھر فرائز اپنی فینش کر لو اوکے اہیان بھائی جان آجو آپ نے جوتا نہیں پہنا میری جان آجاو آجاو اوکے اور یہاں اب ہم نکل چکے ہیں گھر کی طرف انشاءاللہ ہم چلیں گے گھر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاک جو ہے نا وہ بہت پسند آیا ہوگا اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر چلن پر نیو ہیں تو پلیز میرے چلن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس ولاک کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ